اور اب ہمارے پاسے وزیر آباد سے اکیل احمد خان لودی اور گجاوالہ سے شبیر مغل کی ریپورٹ سبت الحسن عرف ڈبل شاہ کی گرفتارے کے خلاف عوامی احتجاج دوسرے روز بھی جاری رہا اس دوران مظاہرین کو متشر کرنی کے لیے پولیس نے ہوای فائرنگ، ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس کا آزاد آنا استعمال کیا آنسو گیس کے متعدد شہل قریبی مکانوں میں گرے جن سے رہائشی بری طرح متاثر ہوئے جبکہ بہت سے شہل قریبی مدرسہ مزید ٹال والی نظام عباد میں گرے جہاں زیر تعلیم دو درجن سے زیادہ طالب ان بے ہوش ہو گئے مدرسے کے خطیب اور نائب ناظم حافظ احمد عمران نے لاؤڈ سپیکر پر پولیس سے اپیل کی کہ بچوں پر شیلنگ کر کے حالات کو خراب نہ کیا جائے کہ ان کو انتجار سے کوئی تعلق نہیں مزاہیرین نے ٹائر جلا کے جی ٹی روڈ پر گھنٹو ٹرافک موتل رکھی اور پولیسی خواف نارے لگاتے ہوئے ڈبل شاہ کے فلف اور رہائے کا مطالبہ کیا اس دوران پولیس سے جھڑپوں میں پچیس سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے جن میں دو پولیس اہلکار بھی شامل ہیں زخمیوں کو سیول ہسپتار منتقل کر دیا گیا ہے مزاہیرین کا کہنا تھا کہ ڈبل شاہ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور خود آلک پولیس افسران ان سے اپنی رکوم دے کر ڈبل کرواتے رہی ہیں درین اصنا صحافیوں پر تشدد اور کیمرے چھیننے کے واقعات کے خلاف صحافیوں کا ایک ہنگامی اجلاس چیمن پریس کلب وزیر آباد سابر حسین بٹ اور چیمن پریس کلب دھنکل محمود احمد خان کی صدارت میں منعقید ہوا جس میں پولیس کے روئی کی شدید مضمت کی گئی اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشیات محمد علی درانی اور سی پی اگو جنوالا خادم حسین بٹی سے ذمہ دار اہل خاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا